بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سیریز ہماری چل رہی ہے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے کچھ ایسے ورڈز جن کو ہم چینج کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے تھے چینج آف پرسنل پروناؤنز چینج آف ٹینس اور ورپ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چینج آف سرٹن ورڈز یا مخصوص الفاظ کی تبدیلی ہم ڈسکس کریں گے کیسے کون سے مخصوص الفاظ ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ سپیٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے لازمی طور پر چینج کرتے ہیں ہمارے پاس پہلی ایکسامپل ہے ہی سیس آئی لائک دس پاک جب ہم اس کو چینج کریں گے تو ہی سیس آئی لائک دس پاک تو ہم نے یہاں پر کیا کیا دس کو ہم نے چینج کیا دیٹ میں ٹھیک ہے دس کو میں نے ریڈ میں لکھا دیٹ کو بھی ریڈ میں لکھا تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے میں تو آپ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ جب بناوگے تو کیا کریں گے آپ دس کو دیٹ میں چینج کریں گے باقی چینجز بھی ہوئی ہیں ریپورٹڈ سپیچ کے انورٹڈ کاماز کو ختم کر کے دیٹ آ گیا فرس پرسنل پرون آئی کی جگہ ہی آ گیا لائک کی جگہ لائکس آ گیا ہی کی وجہ سے لیکن دس کو کس میں چینج کر دیا دیٹ میں ہم نے چینج کر دیا نیکسٹ ہے ہی سیز فیدہ میٹ می یسٹرڈے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے یسٹرڈے کو ریڈ میں لکھا مینز یہ ورڈ چینج ہوگا ہی سیز دیٹ فیدہ میٹ ہیم دا پریویس دے اب دیکھئے جہاں پر باقی چینجز ہوئیں می چینج ہوا اس کی جگہ کیا آ گیا ہیم یسٹرڈے کو جب چینج کیا ہم نے تو یہ کیا بن گیا دا پریویس دے تو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے وقت اگر ریپورٹڈ سپیچ کے فکرے میں یسٹرڈے ہیں تو آپ اس کو چینج کریں گے دا پریویس دے میں ایک اور ایکزامپل دیکھئے ہاریس سیز آئی ویل گو دیر ٹومارو ٹومارو یہاں پر ریڈ میں ہے مینز یہ ورڈ چینج ہوگا تو ہاریس سیز دیٹ ہی ویل گو دیر دا نیکس ڈے اب ٹومارو کو ہم نے کس میں کر دیا دا نیکس ڈے میں کر دیا یہ جو ورڈس مقصود ورڈس چینج ہوں گے ہم ان کو دو طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فرسٹ ہے پلیس ورڈس یعنی ریپورٹڈ سپیچ کے ایسے الفاظ جو کسی جگہ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہیں ہیر اس کو ہم چینج کر دیں گے دیر میں دس اس کو ہم چینج کر دیں گے دیر میں ایدھر اس کو ہم چینج کر دیں گے دیر میں یہ بھی اولڈ ورڈ ہے ہیر اور دیر کے لیے تو یہ ورڈس ہم کہتے ہیں کہ یہ پلیس ورڈس ہیں اور یہ یوز ہوں گے کس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہوں گے پلیس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے تو اگر یہ ورڈس ریپورٹڈ سپیچ میں ہوں گے تو آپ ان کو چینج کرتے ہوئے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے ریپورٹڈ سپیچ کے ان الفاظ کو ہیر کو دیر میں دس کو دیٹ میں دیز کو دوز میں آپ چینج کر دیں گے اچھا جی اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس سیریز میں ایک پرومو کورڈ ہے اور اگر پرومو کورڈ آپ ورڈس ایپ کریں گے اس نمبر پر 0334 4068587 پر آپ دی آئی لکھیں گے اس کے بعد فور ڈجٹ کورڈ لکھیں گے اگر آپ ورڈس ایپ کریں گے تو اس لیکچر کے حوالے سے جو ایکسرسائز ہوگی وہ پی ڈی ایپ فارمیٹ میں ورڈس ایپ پر ایک دن بعد مل جائے گی ٹھیک ہے تو پرومو کورڈ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاتا ہوں اقلا ہے ٹائم ورڈس ٹھیک ہے لاسٹ ہے پلیس ورڈس اس کے بعد ہے ٹائم ورڈس ٹائم ورڈس میں اگر ریپورٹڈ سپیچ میں ناو ہوگا تو اس کو ہم دین میں بدل دیں گے ہمارو کو تی بھی ہمارو کو تی بھی ہماری یا دی فالومگ we الoses تمہارو میں آپ یا دی ایکسڈے لکھ سکتے ہیں یا دفالوگ ڈے لکھ سکتے ہیں لیکس نائٹ کو دی نائٹ بھی فور مرے چینج کر دیں گے دس ویگ کو دیہت ویگ میں یا آسٹ ویگ میں دس ویگ کو دیہت ویگ میں یا لسٹ ویگ میں نیکسٹ ویگ کو آپ the following week میں چینج کریں گے ago کو before میں کریں گے in one hour کو one hour later تو اس طرح سے یہ وہ مقصود ورڈز ہیں جن کو آپ direct سے indirect میں فکرے کو چینج کرتے وقت in certain ورڈز کو آپ چینج کرتے ہیں تو ان کا تعلق ہے type of changes سے ہم نے پہلی چینج کیا پڑی تھی change of personal pronoun پھر ہم نے پڑا change of tense اور ورڈز اور یہ نمبر 3 پر change of certain ورڈز اور لاسٹ ہوگا change of structure جو کہ next ویڈیو میں ہوگا تو آج کی اس ویڈیو کا پرومو کورڈ ہے 5640 ویڈیو کا پرومو کورڈ ہے 5640 آپ ڈی آئی کے ساتھ یہ کورٹ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کریں گے تو آپ کو اس لیکچر کی جو پی ڈی اف ایکسرسائز ہوگی پلس اس کی کی آپ کے میسیج کے ایک دن بعد آپ کو سینڈ کر دی جائے گی امید ہے یہ لیکچر بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت پسند آئے گا خاصہ helpful رہے گا تو ملتے ہیں اگلی لیکچر میں thank you so much اللہ حافظ سینڈ کریں گا تو موسیقی